ریوہ سنبھاگی ادھکاری لوگ ٹرمان میں ابو بھاگ کے دھکاری نے ایج بیان نیو چینل کے سنبھاگی ہیڈ نے شوجہ نے ملاقات تب مکھی ابھی اندار ریوہ سنبھاگ ریوہ کے دھکاری سے ہمارے جو پوٹر نے ملاقات کی جیسا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں پہنچا ہوں ریوہ لوگ نیرمان ویبھاگ ریوہ پرشتر ریوہ سنبھاگ میں آج ہماری ملاقات ہوئی ہے جی آر گجرے جی سے ہم جاننا چاہیں گے پچھلے کچھ ورسوں میں یا ریوہ سنبھاگ میں اچھی روڑوں کا نیرمان کیا گیا ہے سری جی آر گجرے دوارا جی جی سر بتائیں سر کون کون سی روڑوں کا اچھا نیرمان ہوا ہے ریوہ پریچھت ریوہ کے اندرگرد میرے پاس ساتھ جلے آتے ہیں اور ساتھوں جلوں میں ہمیں ہر ویتی بس میں ایک یوزنا تیار کرتے ہیں اس کے لکشن جاہید کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کا ہم ساتھوں جلوں میں میرے پاس میں یوزنا یوزنا مد کے اندرگرد لگ بکی سو دس سڑکیں ہیں جن کے لمبائی پھائی نائیٹی ایٹ کلومیٹرز قریب ہیں اس سال ہم نے اس کورونا سنکرمکال کی دسان میں بھی لگ بک ہم نے 93 کلومیٹرز کا اچھو میٹ کر لیا گیا ہے اس میں ہم پڑا آونٹرن اور کچھ چیزیں ایک سامگریوں کا پریوان اور ساری چیزیں بند ہونے سے اس کو پرمار پر ابھی اس ویتی بس میں پر تکل پر پڑا ہے مجبوتی کرنے کے اندرگرد بھی ہمارے پاس میں لگ بک 131 سڑکیں ہیں جس میں 323 کلومیٹر کی لمبائی آتی ہے اور اس سال ہم نے 73 کلومیٹر پورے پریشت کے اندرگرد پورے کر لی گئے ہیں جس میں بھی یہ مجبوتی کرنے کے جو یوزنا ہے تین سال کے لیے ہوتی ہیں اور ہمارا پریاس ہوگا کہ اگر اس ورس تو لگ بک ہمارا 50% کی سمباؤنا ہے ہمیں آگے آگے والے ورس میں ہم اس کو 50% دیر سے کلومیٹر آگے اور ایک سو 300 کلومیٹر اس سال ہم پڑا کر کے اس کو پوری یوزنا ہے سمباؤ کر لیں گے اور جس میں ہم نے 462 کلومیٹر کا پورا کرنے کا لکش اس سال رکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پریشتر میں سروادک آچھا لکش 212 کلومیٹر کا ہم نے اس یوزنا کے اندرگر پورا کیا ہے اس کے لیے میرے سبی سمباؤ کے ادھکاری اور میدانی ادھکاری اس کے بناہی کے پاتھ رہے ہیں اسی پرکار ہم نے پیشتری پیشتر میں سمدارڈ میں سیر فائننسل یار میں کرنے ہوتے ہیں اور یہ برسات کی بات کی ہم نے ایک اس کا آخلن کیا ہے 685 کلومیٹر کریم ہے اور یہ بھی لگ بگ 115 کلومیٹر کریم سڑکیں آتی ہیں تو ان کو بھی ہم نے پورا کرنے کے لیے سبی سنسادن جسے سامکری ہے ویٹمین ہے اور جورنل نیو دائے ہیں جلائے اس طرح پر ساری اس کی یوزنایں ہم نے بنا کر اور جورنل کی پورتی ہم نے کر لی گئی ہے کہیں کہیں ہمارے ہاں کچھ نیو دائے کافی کم درو پر آتی ہے جس میں ہمیں بہتہ کا اس میں بہتہ کا شروع دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اچھی دروے آنے سے سامگری اور نیوگ تک پتہ سے کام کر لیتے ہیں اور اس طرح کی جو نیو دائے کم آتی ہے اس میں بہتہ کی اوپر تھوڑا سار ایک پریشر بنا رہتا ہے اسی پرکار ہمارے پاس میں سبھی سمیدہ کاروں کی جنہوں نے کار پورے کر لی گئے ہیں جس میں 1593 کلومیٹرز 1593 کلومیٹرز قریبے ہمارے پاس سڑکے ہیں اور جس میں سے ابھی سبھی جیلہ ادھیکاریوں دورہ پتہ گیا ہے کہ 1500 کلومیٹرز کچھ اچھی بتائی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ برسات کے دنوں میں اور کچھ سنسادر کی کمی سے اس میں جو خراب ہے اور سامان ہے اس میں لگ بک دیگر سو کلومیٹرز بڑھ سکتے ہیں انہوں نے 40 کلومیٹر کی سوچنا دی ہے لیکن یہ کچھ فیگر مجھے 40 کلومیٹر کا موچت نہیں لگتا ہے تو ہمارا ایک ابھی لکش ندہائیت کیا ہے کہ اکٹوبر تک سبھی سڑکوں کا ہم ایک ڈریکشن کر لیں ادھیکشن ینتری لگ بک 20% اس کے سڑکے دیکھ لیں 25 سے 30% ہمارے کار پورے ینتری دیکھ لیں اور 20% قریب ہمارے اوپینتری اور کچھ 10% کچھ مجھے دیکھنے کا ایک ڈائیت ہمارے برمک سچیود محمد دورہ سوپا گیا ہے ابھی 17 کو ویڈیو کانفرنس میں برمک سچیود محمد دورہ ایک سپیشل ندیش دیئے ہیں کہ سبھی سڑکوں کا سویم اپنے اپنے استر پہ جلائے استر پہ یہ برہمن کر اس کو پریویکشن کے ادار پر اس کو چینید کرتے بھی ان کو جتنی بھی سڑکیں ہیں جو گڑڈا مک کرنے کا ہمارا دھی رکھا ہے تو ہم اس کو نومبر تک ہر حال میں پیج بنا کر یاد ایاد کے لیے سوگم ہم راست سے ہم اپلت کرانے کا ایک جنہیت پہ پریاس کریں گے اور اس پیشلی میں ایس بی این چینل کے لیے میں بہت بہت ہار دیکھا اور آئی دینا چاہتا ہوں کہ اس نور آتری کی پر میں آپ کے دوارہ ڈو ٹو ٹو جا کر یہ سنگرنکار کیے جاتا ہے اور اس سنگرنکار میں آپ کی چینل کے جو یہ ہے امدہ نوزمان ان کو بے ہر دیش آبھار دیتا ہوں اس سوڑا سا بستے ہوئے اس سوی بیبھاگوں کی چھترن کریں اور نور آتری کی پرپڑ میں سبی کو ہر دیکھ بتا ہیا میرے سنبا کے سبی کارپلین drei بیداری اتھکاریوں جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے سوی اس طرح سویدہ کاروں کے لیے بھی مرا انگرہ یہ ہے ان سے پریاس رہ گا کہ وہ بھی اس میں سوڑہ کیتا بنے اور یہ ہمارے ساسن کی یوزناؤں میں جو انہوں نے کاری کیے گئے ان کو گڑھا موت کرنے کے لیے ان کا میں سہیوکچا ہوں یہی اپیل سب سے دانے والا کیا سچ ہے کیا جھوٹ اب ہوگا جو سچ وہی خبر ہم سے جھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور دیکھتے رہے ایچ بی ای نیوز